اسلام علیکم پرید بہن شاہد بھائی میں آپ بھائیوں کو ویلکم کہتا ہوں تو میرے پیارے بھائیوں آج کیسے ویڈیو میں میں آپ بھائیوں کو فرسٹ اوپن کا فارمولا دکھاؤں گا اور اس کے بعد ایک ہی بہت ہی بہترین فرسٹ سیکنڈ ٹرنڈولے کا فارمولا ہے جس میں ایک ہی آکڑا ہوتا ہے یا سیدھے چلتا ہے یا کلٹی میں چلتا ہے تو بہت ہی کمال کا فارمولا ہے اس کے ساتھ آپ بھائیوں کو میں دو سینٹر بھی بتاؤں گا تو چار ٹرنڈولے اس میں بنتے ہیں اور آکڑے صرف دو ہی ہوتے ہیں جن میں سے آکڑا چل رہا ہے لیکن اس سے پہلے آپ بھائیوں کو فرسٹ اوپن کا فارمولا دکھاتا ہوں جس میں پانچ ڈرہ ہو گئے ہیں فرسٹ کا اوپن نہیں ٹوٹا ہے آپ نے ویڈیو کو لائک بھی کر لینا ہے اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی ضرور کر لیں یکم نومبر کوئی اتھالین لوٹری کا ڈرہ ہونے جا رہا ہے اسی کیلئے فارمولا ہے بلکل گورٹ سے دیکھنا ہے آپ نے اپنا یہ فارمولا چل رہا ہے دس تریاسی کے بعد ہم نے اس کو ضرب کر لینا ہے اس کا کوڈ ہے یہاں پہ اٹھاون بیس یہ اس کا کوڈ ہے برابر اس کو ہم نے تیرہ کرنے ہیں تیرہ برابر کرنے پہ اس میں تین کبھی اوپن ہوتے ہیں تو کبھی چار ہوتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ اور یہ تیرہ تیرہ برابر کرنے پہ لاسٹ والے یہ چار فیگر ہیں یہی سے فرسٹ کا اوپن چلتا ہے نو چار زیرو تین کے اپنے پاس اوپن تھے میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں نو چار زیرو اور تین اس کے بعد میرے پیارے بھئیو آگے فورکاست آتا ہے زیرو سات ستانوے کا یعنی زیرو کا اوپن آتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں زیرو کا اوپن موجود ہے اسی حساب سے فارمولا چل رہا ہے اس میں مطلب کہ بہت خاص اوپن ہوتے ہیں تین اوپن کبھی بنتے ہیں تو کبھی چار پھر آگے چل کے آپ بھئیوں کو دوسرا فارمولا بھی دکھاؤں گا زیرو سات ستانوے ضرب اس کو کر لینا ہے اٹھاون بیس یہ اس کا کوڈ ہے برابر اس کو تیرہ کرنے ہیں ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ برابر کرنے پہ یہاں پہ تین اوپن تھے کیونکہ زیرو کا فگر ڈبل ہو رہا ہے تو اسی لئے یہاں پہ پہلا اوپن زیرو کا تھا اگلا اوپن تھا چھے کا اگلا اوپن لاسٹ میں تین کا تھا تو آگے فورکاسٹ آتا ہے سات چیاسی کا فورکاسٹ فسٹ میں آتا ہے تو یہاں پہ چھے کا جو اوپن ہے یہ دوسرے ڈرہا پہ فسٹ میں لگ جاتا ہے اسی حساب سے فارمولا چل رہا ہے پانچ رہا ہو گئے ابھی تک اس میں فسٹ کا اوپن نہیں ٹوٹا ہے پھر آگے چل کے دوسرا فارمولا بھی آپ بھئیوں کو دکھاتا ہوں ساتھ چیاسی ضرب اس کو کر لینا ہے اٹھاون بیس اس کا کوڈ ہے برابر اسی طرح تیرہ کرنے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ ناؤں دس گیارہ بارہ اور یہ تیرہ تیرہ برابر کرنے پہ ایک چار سات تین کے اپنے پاس اوپن تھے ایک چار سات تین تو یہاں پہ آگے فورکاست آتا ہے اکتر چھے آسی کا یعنی اوپن آتا ہے سات کا تیسرے ڈرہ پر یہ دیکھیں سات کا اوپن موجود ہے بہت ہی کمال کا فارمولا ہے پانچ رہا کوئی کم نہیں ہوتے ہیں فسٹ کا اوپن چلنا تو بہت ہی کمال کا فارمولا بھئیوں کے لئے نکال آئے کوشش ہے کہ آگے بھی یہ فارمولا چلے ہماری تو یہی کوشش ہے اکتر چھے آسی ضرب کر لینا ہے اٹھاون بیس اس کا کوڈ ہے برابر اس کو تیرہ کرنے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ اور یہ تیرہ تیرہ برابر کرنے پہ چھے نو سات آٹھ یہ اوپن نکل رہے تھے یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں چھے نو سات اور آٹھ چار اوپن تھے آگے فورکاست آتا ہے ستاسی سترہ کا فورکاست آتا ہے یہاں پہ فرسٹ میں یعنی آٹھ کا اوپن آتا ہے تو چوتھا مضالب چوتھے ڈرا پہ آٹھ کا اوپن دیکھیں موجود ہے تو پھر آگے چل کے آپ بھائیوں کو میں اور بھی فارمولا دکھاؤں گا جس میں ایک ہی آکڑا ہوتا ہے وہ سیدھے بھی چلتا ہے اور کلٹی میں بھی چلتا ہے اس میں آکڑے دو بنانے پڑتے ہیں اس کے ساتھ دو سنٹر بھی ہوتے ہیں بلکل گوڑ سے دیکھئے گا ستاسی سترہ ضرب اس کو کر لینے اٹھاون بیس کورڈ ہے برابر اس کو تیرہ کرنے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ اور یہ تیرہ یہاں پہ تیرہ برابر کرنے پہ نو کا اوپن تین بار آ رہا ہے تو اسی لئے یہاں پہ سروں دو اوپن تھے پہلا اوپن تھا چار کا اگلا اوپن تھا نو کا اب یہ جو نو کا اوپن ہے یہ تین بار ٹرپل درہ مطلب ہو رہا ہے تو اسی لئے یہاں پہ نو چار کے دو اوپن تھے آگے فورکاست آتا ہے اڑتالی انتیس کا تو یہاں پہ چار کا جو اوپن ہے یہ پانچ میں ڈرہ پہ کامیاب ہو جاتا ہے اب میرے پیارہ بھئی ہم دیکھتے ہیں اس میں آنے والے ڈراغ کے لئے ایک آنٹ سے وہ چار یا تین اوپن بنتے ہیں پھر بڑھیں گے اپنے دوسرے فارمولے کی طرف تو آپ نے ویڈیو کو لائک اور چینل کو آپ نے لازمی سے سبسکرائب کر لینا ہے دیکھیں اڑتالی انتیس ضرب کر لینا ہے اٹھاون بیس کوڈ ہے اس کا برابر اس کو تیرہ کرنے ہیں ایک دو پین چار پانچ چھے سات آٹھ ناؤں دس گیارہ بارہ اور یہ تیرہ اب تیرہ برابر کرنے پہ پھر سے دو کا فگر ڈبل ہو رہا ہے تو پہلا اس میں اوپن دو کا بنتا ہے اگلا اوپن اس میں پانچ کا بنتا ہے اگلا اوپن اس میں ایک کا ہے اب میرے پیارے بھئی ہم یکم نومبر کو ایتھائلین لوٹری کا ڈراہ ہونے جا رہا ہے اس کے لئے دو پانچ ایک کے اپنے پاس فسٹ کے اوپن ہے اور آپ بھئیوں کو یاد ہوگا جب ستاسی سترہ لگا تھا تب بھی اپنا آٹھ کا اوپن پاس ہوا تھا ایک آٹھ نو کے اپنے پاس فسٹ کے اوپن تھے تو ہو سکتا ہے اس طرح پہ بھی ان تین اوپن میں سے فسٹ کا جو اوپن ہے وہ آ جائے تو ابھی ہم بڑھتے ہیں اپنے خاص اور بہت ہی خاص فارمولے کی طرف جس میں صرف ایک ہی آکڑا ہوتا ہے وہ سیدھے کا بھی چلتا ہے تو کبھی کلٹی میں چلتا ہے اس کے ساتھ دو سینٹر بھی ہوتے ہیں چلیں آپ بھئیوں کو یہ فارمولا بھی دکھا دیتے ہیں گھوٹ سے دیکھئے گا 71-86 ضرب اس کو ہم نے کر لینا ہے اس کا کوڈ ہے 20-99 اور برابر اس کو دو برابر کرنے ہیں اور آپ بھئیوں کو یاد ہوگا اپنا 87-A کا ٹنرولا فسٹ میں لگا تھا ہو سکتا ہے اس طرح پہ بھی اپنا جو ہے کوئی فسٹ میں ٹنرولا یا سیکنڈ میں ٹنرولا پاس ہو جائے ہمیشہ شاید بھئی کہ یہی کوشش ہوتی ہے باقی نصیب میں ہوگا تو اپنا فارمولا ضرور کامیاب رہے گا تو برابر اس کو دو کرنے ہیں ایک اور دو دو برابر کرنے پہ لاسٹ والا جو فگر ہے وہ چھوڑ دینا ہے جہاں پہ 94 کا آکڑا نکل رہا ہے اب یہ سیدھے آکڑا 94 کا لگنا چاہیے یا اس کو کلٹی کر کے ہم نے انچاس بنا لینا ہے اس میں آکڑے صرف دو بنتے ہیں یا 94 اس کے بعد یہاں انچاس سینٹر نکالنے کے لیے جو آخری فگر ایک کا ہے یہ بہر نکال لیا ایک سے دو کم کرنے ہیں نو ایک سے دو اوپر بڑھانے ہیں تین ابھی ایک کا فگر دینا ہے چھوڑ یہاں سے نہیں چلتا ہے نو اور تین یہ دو اس کے ساتھ سینٹر بنتے ہیں تو اس میں صرف چار ٹرنولے تھے پہلا ٹرنولا تھا چھوڑانوے نو کا اگلا اس میں ٹرنولا بنتا ہے چھوڑانوے تین انچاس کے ساتھ بھی ایسے ہی ایک انچاس نو کا ٹرنولا ہے اور ایک اس میں یہاں پہ ٹرنولا بنتا ہے انچاس تین آگے جو سیکنڈ میں فورکاست آتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے انچاس ترینوے کا فورکاست آتا ہے سیکنڈ میں تو دو آکڑوں میں سے انچاس کا آکڑا سیکنڈ میں لگ جاتا ہے اور یہ دیکھیں نو کا سینٹر یہاں پہ موجود ہے تو یہاں پہ انچاس نو کا ٹرنولا پہلے ڈراپے چار ٹرنولوں میں سے سیکنڈ میں آ جاتا ہے بہت ہی اچھا فارمولا ہے کیونکہ اس میں دو آکڑے ہوتے ہیں مطلب یہ کلٹی میں چلتے ہیں یا سیدھا یہ آکڑا چلتا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ سنٹر بھی اس میں دو ہی سنٹر ہوتے ہیں تو آگے فرسٹ میں آتا ہے ستاسی سترہ اس کو ضرب کر لینا ہے بیس نینہ نوے کوڈ ہے برابر اس کو دو کرنے ہیں ایک دو یہاں پہ دو ایم سوری وہ تھوڑا سا گلہ خراب ہے تو آخری فگر اس میں زیرو کا ہے اس کے سیڈ میں اٹھالیس کا آکڑا ہے اب دیکھیں جہاں پہ پہلے چورانوے تھا اب وہاں پہ اٹھالیس ہیں تو یہ اٹھالیس سیدھے اٹھالیس ہے کلٹی میں چلتا ہے تو چوراسی سنٹر نکالنے کے لیے وہی طریقہ ہے اس میں آخری فگر زیرو کا ہے یہ باہر نکال لیا زیرو سے دو کم کرنے ہے جواب آئے گا آٹھ زیرو سے دو اوپر بڑھانے جواب آئے گا دو زیرو کا فگر چھوڑ کے آٹھ اور دو یہ اس کے سنٹر بنتے ہیں تو اس میں جو ٹنڈولے بنتے ہیں صرف چار ہی ٹنڈولے ہیں پہلا ٹنڈولا بنتا ہے اٹھالیس آٹھ کا ایک اس میں ٹنڈولا بنتا ہے یہاں پہ اٹھالیس دو اس کے بعد چوراسی آٹھ بھی ہے اور ایک اس میں بنتا ہے چوراسی دو تو پھر سے یہ چار ٹنڈولے تھے اور دو آکڑے تھے آگے فورکاسٹ آتا ہے فسٹ میں اٹھالی انتیس کا تو یہاں پہ دو آکڑوں میں سے اٹھالیس کا آکڑا سیدھے فسٹ میں آ جاتا ہے یہ ایک ڈرہ فارمولا سیکنڈ میں اور ایک ڈرہ بھی یہ فسٹ میں چلائے دیکھیں اٹھالیس وہاں پہ موجود ہے جہاں پہ پہلے چورانوے اور انچاس کے دو آکڑے تھے اب یہ دیکھیں چورانوے ام سوری اٹھالیس دو کا ٹنڈولا فسٹ میں لگ جاتا ہے صرف چار ٹنڈولوں میں سے یہ دیکھیں دو کا سینٹر یہاں پہ موجود ہے اب فارمولا اسی حساب سے چل رہا ہے جس طرح میں نے آپ اہیوں کو بتایا ہے اب آگے بھی اسی طرح ہم نے فارمولے کو آگے بڑھانا ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لینا ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں آنے والے ڈراغ کے لیے کون سے وہ دو آکڑے اور چار ٹنڈولے ہیں پھر میں آپ اہیوں سے اجاز چاہوں گا اٹھالی انتیز ضرب کر لینا ہے بیس نینانوے کوڈ ہے برابر اس کو دو کرنے ہیں ایک اور دو دو برابر کرنے پہ لاسٹ والا فگر چھوڑ کے اب وہاں پہ پہلا آکڑا بنتا ہے زیرو آٹھ کا اور اگر یہ کلٹی میں چلتا ہے تو اس میں آکڑا اسی کا بنتا ہے اب یہ دو آکڑے ہیں سینٹر نکالنے کے لیے آخری فگر اس میں چھے کا ہے چھے سے دو اوپر بڑھائے آٹھ چھے سے دو کم کیے چار آٹھ اور چار یہ دو اس کے ساتھ سینٹر بنتے ہیں پہلا اس میں ٹنڈولا بنتا ہے زیرو آٹھ آٹھ ایک اس میں ٹنڈولا بنتا ہے یہاں پہ زیرو آٹھ چار اسی حساب کے ساتھ اسی کے ساتھ بھی اسی آٹھ کا ٹنڈولا بنتا ہے اور ایک اس میں یہاں پہ ٹنڈولا بنتا ہے اسی چار کا لیکن آپ نے چھے کا سنٹر اپسیٹ میں لے لینا ہے جیسے یہاں پہ سیدھے چھے کا سنٹر آ رہے تو آپ نے دو ٹرنولے اپسیٹ میں بنا لینے ہیں جس میں ٹرنولا پہلا بنتا ہے زیرو آٹھ چھے ایک اس میں بنتا ہے ایم سوری ایک اس میں بنتا ہے یہاں پہ اسی چھے اب یہ چھے ٹرنولے ہیں آپ ان کو فسٹ و سیکنڈ پلے کر سکتے ہیں اللہ کو منظور ہوگا تو ان چھے ٹرنولوں میں سے ٹرنولا فسٹ یا سیکنڈ میں لگ سکتا ہے اگر اپنا فارمولا یہ تیسرے ڈرہ پہ ہائی ٹرک چانس پہ کامیاب ہوتا ہے تو کیونکہ پہلے یہ فارمولا دو ڈرہ پاس تھا اگر اب چلتا ہے تو تیسرے ڈرہ پہ ان آکڑوں میں سے دو آکڑوں میں سے آکڑا یا ان چار یا چھے ٹرنولوں میں سے ٹرنولا آ سکتا ہے ہو سکتا ہے اس مرتبہ سیکنڈ میں جائیں کیونکہ اپنے پاس یہاں پہ فسٹ کا اوپن زیرو اور آٹھ کا نہیں آرہا لیکن اوپن اپنے ٹوٹ بھی سکتے ہیں کیونکہ فارمولے ہیں چل بھی سکتے ہیں اور ٹوٹ بھی سکتے ہیں باقی آنے والے ڈراک کیلئے یہ چھے ٹنڈولے بہت خاص ہیں اور یہ دو آکڑے بھی خاص ہیں جن میں سیدھے آکڑا چل رہا ہے کبھی کلٹی میں چل رہا ہے پہلے یہاں پہ اڈتالی سیدھے تھا وہاں پہ زیرو آٹھ ہے ہو سکتا یہ سیدھے اس مرتبہ بھی لگ جائے تو شاید بھئی کا فارمول آچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ